کتنی عبادات ہیں رب الزوجل کی جو ہم کرتے ہیں اور ان عبادات کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے کعبہ شریف میں زکاة و صدقہ دینے کے لیے غرابہ اور مساکین کی طرف اور جہاد کے لیے میدان جہاد میں جانا ہوتا ہے لیکن ماہ رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا معزز مہمان ہے اور امت محمدیہ کے لیے ایسا انعام ہے جس کے لیے ہمیں کہیں بھی نہیں جانا پڑتا بلکہ رحمتیں اور برکتیں لٹانے خود ہی یہ ہمارے گھروں میں تشریف لے آتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو دو چیزیں ساتھ لے کے آتا ہے ایک اللہ کی رحمت اور دوسرا اپنا رزق اگر میزبان خوش دلی سے مہمان نوازی کرے تو اپنا رزق تو لے جاتا ہے لیکن رحمتیں چھوڑ جاتا ہے اگر بدلی سے مہمان نوازی کی جائے تو رزق تو وہ پھر بھی کھا جاتا ہے لیکن رحمتیں بھی ساتھ لے جاتا ہے بتانے کا مدعا یہ ہے یہ معزز مہمان جو آ رہا ہے ماہ رمضان یہ لینے کچھ نہیں آ رہا یہ دینے ہی آ رہا ہے رزق بھی بڑھ جاتا ہے اس کے آنے سے اور رحمتوں کا بھی بہت زیادہ نزول ہوتا ہے جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ماہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اگر ہم خوش دلی سے اس کا استقبال کریں گے تو یہ رزق کی بھی فیروانی ہوگی اور اللہ کی رحمتوں کی بھی برسات ہوگی اور اگر ہم بدلی سے اس کو قبول کریں گے تو رزق سے بھی محرومی اور رحمتوں سے بھی محرومی اس لیے آئیے اور مل کر خوش دلی سے اس کا استقبال کیجئے اور مل کر نعرہ لگائیے رمضان کی آمد مرحب